اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سورنس ایم ازرہ پربین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بائی ازرہ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر نائن جو کہ ہم نے پی پی ایسی کا ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے امپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں تو اس میں ہے ریلیشنز بیٹوین دا اینگل آرک سرکل اور سرکل اور میرمنٹ ہوتا ہے سنٹرل اینگل یہاں پہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے l is equal to r theta یہ l is equal to r theta ہے l ہمارے پاس کیا ہے length ہے r radius ہے اور theta جو ہے وہ سرکلور angle ہے سنٹرل اینگل اور اسی سے ہی ہم مزید فارمولاز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں l is equal to r theta ہے l is equal to r theta ٹھیک ہے اب r کو یہی پہ رہنے دے theta ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا l over theta is equal to r ٹھیک ہے اسی طرح سے اسی سے ہی یہ فارمولا ہو گیا اور اسی طرح سے اسی سے ہی ہم دوسرا فارمولا generate کریں گے کہ theta کو ادھر ہی رہنے دے ٹھیک ہے theta کو ادھر ہی رہنے دے اور r یہاں پہ multiply ہو رہا ہے دوسرے سائیڈ پہ جا کے کیا ہو جائے گا l is equal to l over r ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد ایک نوٹس ہے ہمارے پاس نوٹس یہ ہے کہ جو r اور l ٹھیک ہے r radius ہے l ہمارے پاس length ہے r اور l جو ہے وہ میریر کہہ جاتا ہے in terms of same unit پہ ٹھیک ہے یہ point یاد رکھئے گا کون سے unit پہ ہوتا ہے same unit پہ یہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے same different یا one of two مطلب a اور b دونوں ہی ٹھیک ہے یا none of these تو یہاں پہ یہ کیا ہے same unit پہ l اور r جو ہے وہ same unit پہ ہوتا ہے اور theta always the میریر ہوتا ہے radius پہ ٹھیک ہے پھر next ہے ہمارے پاس area of the sector of a circle whose central angles ٹھیک ہے اب یہ area کا فارمولا ہے a is equal to one over two r square theta اور second a is equal to one over two r l ٹھیک ہے یہ یہ بس فارمولا اس کا یاد رکھے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس radian ہو radian کو radius degree میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے اور degree ہو تو radian میں convert کرنا ہے کس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس given ہو کہ radian اس کو degree میں چینج کریں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے 1 radian کی values کی ہوتی ہے 180 over pi ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہمارے پاس degree کی form میں ہے اس کو radian میں convert کرنا ہے تو ہمارے پاس 1 degree is equal to pi over 180 مطلب یہ radian میں 180 ٹھیک ہے اپر پہ لکھا ہوتا ہے یہ آپ لوگ mind میں رکھیں کہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ values ہے یہ graph ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس start ہوتا ہے 0 90 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے 180 اور یہاں پہ ہوتا ہے 270 اور یہاں پہ 360 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اس میں کہا ہے کہ 1 روٹیشن ہے 1 روٹیشن وہ ہمارے پاس کہاں سے کہاں تک ہے ٹھیک ہے روٹیشن جو ہے اب اس میں دیکھیں یہاں سے 0 سے start ہو روٹیشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ 360 پہ آکر یہ end ہو روٹیشن complete یہ 0 سے 360 پہ پھر 1 2 radian anti clockwise ہو 180 جو ہے روٹیشن ہوتا ہے اب دیکھیں 0 سے 180 کی طرف جائیں گے تو یہ straight line ہے ہمارے پاس 0 سے 180 جو اس کے بعد 1 2 rotations 90 angle ہے وہ ہمارے پاس right angle ہوتا ہے right angle جہاں پہ 90 angle بنتا ہے پہ 90 angle بنتا ہے تو آئی ہوپ اس چیز کی سمجھ آگ ہی ہوگی آپ لوگ کو next ہے ہمارے پاس کہ definition بتا ہے trigonometric function and right triangles اب یہاں سے ایک بات آپ یاد رکھیں یہ سارے فارمول آپ کو یاد ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک triangle ہے ٹھیک ہے مدب start میں آپ لوگ نے پڑھا ہو گا اردو میں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ عمود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے قائدہ اور یہ ہوتا ہے وطر ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے نکال 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 سائن ایک اور چیز یاد رکھیں اس کو بھی آپ لوگ نے پڑھا ہوگا آئی تنک ویسے میں نے تو پڑھا ہے آپ لوگ کو نہیں پڑھا ہوگا آئی ہوپ ٹھیک ہے آپ دیکھیں آو آو کو اک آئین سے کیا بن گیا عمود واؤ سے بن گیا وطر ٹھیک ہے ہمارے پاس سائن اور یہ کوز اور یہ والا ہے ٹین ٹھیک ہے اب آئین سے عمود واؤ سے وطر بن گیا سائن کیا بن گیا عمود وطر ٹھیک ہے انگلیش میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو بتا ہے ہپو ڈین اور اس طرح سے ٹھیک ہے اور کو کا مطلب کیا ہے کا عمود واؤ کا مطلب وطر وہ کوز بن گیا اک مطلب ہے آئین سے عمود کاف سے کا عمود وطر وطر جو وہ قائدہ وہ بن گیا ہمارے پاس یہ بات مائن میں رکھ گا اب دیکھیں یہ ہی ہم نکالتے ہیں سائن کس کے اکوال آگیا سائن تیٹا یہ دیکھیں ا ہے یہ سی ہے اور ب سی آگیا ٹھیک ہے اب میں کہتی ہوں کوز نکال کوز کس کے اکوال آگیا یہ ب ہے نا ب آگیا ب کس کے اکوال ہے اس کے اکوال آگیا آگیا اس طرح سے اس کا اپوزٹ ہوگا وہ جو ہے سی اوبر ا ہو جائے گا سائن کا اپوزٹ کو سیکنٹ کوز کا سیکنٹ ہے اور کوز کا کوٹ ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال نا ہے ا ا س یہ میں پہلے یہ 0 یہ 90 یہ 180 یہ 270 اور 360 آپ دیکھیں یہ 1st quadrant 2nd quadrant 3rd 4th آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں میری اس کے اوپر ایک بقاعدہ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے تو میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن کے اندر دے دوں گی تو یہ پہ دیکھیں آل سکول ٹو کالیج ٹھیک ہے یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں آل سکول ٹو کالیج آل کا مطلب ہے اس میں سائن کو سٹین اور اس کا اپوزیٹ جتنا بھی ہے یہاں پہ پوزیٹیو ہوگا ٹھیک ہے آل کا مطلب ہے آل ٹو آل یہاں پہ ٹرگرومیٹک جو ہیں وہ پوزیٹیو ہوں گے اس کے بعد سائن آگیا آل سکول آگیا میں نے کہا ہے اس طرح سے یاد رکھنا آل سکول ٹو کالیج ٹھیک ہے ایسے کیا بنتا ہے سکول ہے ایسے سائن بنتا ہے یہاں پہ سائن پوزیٹیو ہے سائن کا اپوزیٹ کیا ہے مارے پاس کوسیکن ٹھیک ہے کوسیکن ہوگا ٹی سے ٹین بنتا ہے ٹین پوزیٹیو ہوگا اور اس کے علاوہ آل ٹو آل یہاں پہ نیگٹیو ہوں گے اسی طرح سے کوس کوس اور کوس کوس پوزیٹیو ہوگا اور سارے سارے نیگٹیو ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس کے درہو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں آل سکول ٹو کالیج نیکسٹ ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے میں نے ایک اور میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس کی ویڈیوز نکالتے ہیں ٹھرٹی پائی بائی سکس کیسے آگیا ٹھورٹی پائی بائی سکس کیسے آگیا یہ ایک ٹریک ہے جیسے آپ یاد کر سکتے ہو ہینڈ کے تھو ٹھیک ہے جیسے ہمارے فائیو ہینڈ ہوتے نا فور فنگرز و ایک تھم اس کے تھو آپ پورے ٹیبل یاد کر سکتے اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکریپشن کے اندر دے دوں ٹھیک ہے ہو گیا اس کے بعد ریلیشنش بتائیں امانگ ٹرگرمیٹک فنکشن آپ دیکھیں یہ آپ لوگ کے پاس فارمولہ یہ آپ نے جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی یاد کرنا ہے ٹین تھٹا ہمارے پاس سائن آور کوز تھٹا ہوتا ہے کوڈ جو ہے زہر سے بات ہے تو سائن آور کوز سائن بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کوڈ کو ہم ون آور ٹین تھٹا بھی لکھ ہوتا ہے اور کوز سیکن سکیر تھٹا مائنس کوڈ سکیر تھٹا ایکل ٹو ون کے اقل ہوتا ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے فنکشن آف نیگٹیو اینگلز اب اس میں دیکھیں یہ سائن یہ والا سائن ہے اور سائن کا اوپوسٹ جو ہوگا ٹھیک ہے کوز اور کوز کا اوپوسٹ ٹین اور ٹین کا اوپوسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو سائن ہے سائن جو ہے وہ مائنس نیگٹیو ہے تو یہ مائنس کو باہر نکال دیتا اسی طرح سے کوز ہے دوسری لائن سے کلر چینج کر آپ لوگ کو بتاتے ہوں پھر سمجھ جائے گے آپ دیکھیں یہ سائن ہے سائن کا اوپوسٹ ہمارے پاس کیا ہے کوز سیکن ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہمارے پاس کوز ہے کوز کا اوپوسٹ ہمارے پاس کیا ہے سیکن ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ٹین ہے ٹین کا اوپوسٹ ہمارے پاس کوٹ باہر نکال دے گا اس کو مائنس کو ٹھیک ہے اسی طرح سے ٹین کرے گا ٹین ہمارے پاس جو نیگٹیو جیز آرہی ہے ٹین مائنس ٹیٹا اور اسی طرح سے اس کا اوپوسٹ جو ہے کوٹ مائنس ٹھیک یہ بھی مائنس کو باہر نکال دے گا ٹھیک ہے اور جو کوز ہے نیبرز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اکثر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کھلتے ہو گیند وغیرہ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں انہیں ٹھیک ہے وہ حال کیا ہے سائن اور ٹین کا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مطلب نہیں دیتے ہیں چیزیں وہ مائنس ہے لیکن وہ نگلیکٹ کر جاتا ہے وہ نہیں دیتا ہے اور کوز کا بھائی سیکنٹ ہے سیکنٹ بھی جو بڑا بھائی کرے گا وہ ہی چھوڑا بھائی کرے گا تو سیکنٹ بھی اس کو نگلیکٹ کر جاتا ہے اور سائن اور سائن کا اوپوزٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہمارے پاس سائن سائن ہمارے پاس ڈومین ہوگی اور ریل نمبر ہوگی اور رینج مائنس ون سے ون اور پی ٹو پائی پہ بنتا ہے اس طرح سے وائ اس اکل ٹو کوز اور اس میں بھی ڈومین ریل نمبر سے اور یہ رینج بھی اس کی سائن اور کوز کی دونوں کی ڈومین اور رینج سیم ہوتی ہیں اس طرح سے ٹین ہمارے پاس کیا ہوگا کوئی ک ہمارے پاس کوئی سکیلر ہے کوئی وائلیوز ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے پلس کریں گے ون میں اور پائی بائی ٹو لیں گے اس طرح سے کریں گے تو ایکس جو وہ یہاں پہ ریال نمبر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تمام کے تمام ویلیوز سے ریال نمبر ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈومین ہے آپ لوگ نے ایز یاد رکھنا ہے اس کو کوئی بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور رینج ہمارے پاس ہے ریال نمبر اور پی دونوں کی سکنٹ ہے سکنٹ مطلب جیسے کہ یہ تھا ہمارے پاس یہ چیز تھی اسی طرح سے سکنٹ سکنٹ آگے اس کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ وائے جو ہم لیں گے وائے لیں گے اور وائے جو وائے لیں گے ٹھیک ہے اور سکنٹ ہمارے پاس ہے یہ اور یہ سیم ہے اور اس کی رینج سیم ہے اور ان دونوں کی رینج سیم ہے اور یہ سائن اور کوز جو ہے اس کی ڈومین اور رینج دونوں ہی سیم ہے پی تو یہ ویسے اتنا نہیں ہے مطلب امپورٹنٹ آپ لوگ ویسے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا اس کو یاد کر لیجئے گا اس کے بعد لو جی ہمارا جو چیپٹر ہے وہ نائن چیپٹر ٹھیک ہے اگر کسی بھی سٹونس کو سمجھ نہ ہی ہو تو وہ پلیز کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے گا تو میں فل کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کا آنسر دوں ٹھیک ہے اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلی کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تھانکس پور واشنگ سٹوڈنس اللہ حافظ